ارادان ایسی صاحب واجب اللہ تعالیٰ مذرگو دوستو بھائیو عزیزو جوانو دیرت پاک صلی اللہ علیہ السلام کے زمن میں ہمارے درستی انتہا تقریباً اس بات کے چیز کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ السلام سیدنا فیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ السلام سارے خور میں جو مکہ کے جانبِ اصل میں راکھے ہیں کیونکہ مکہ کے دو طرف ہے ایک جانبِ اعلیٰ ہے اور ایک اصل ہے جانبِ اعلیٰ یوں سنگی جیسے آپ جنبِ اللہ کہتے ہیں تو قبرستان ہے یہ اعلیٰ ہے اور اسی طرح محلہ مسئلہ 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 شعرِ ابراہیم الخلیل الہ شعرِ الہجرہ سب مسئلہ مسئلہ اصل ہے اس کا یہ جانبِ اعلیٰ ہے اور یہ اصل ہے اسی طرح یہ جو آپ کے ہاں ابھی مکہ میں قدائی خاروخ ہے یہ اصل میں دو ہیں ایک قدائی ہے ایک قدا قدا جو ہے وہ جانبِ اعلیٰ میں ہے اور قدائی جو ہے وہ جانبِ اعلیٰ ہے اور درہ انسان کھوڑا سا تدبر سے تفکر سے خور کرے اللہ نے حضور سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی شان عطا فرمائی تھی ایسی عظمت عطا فرمائی تھی جہاں جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں اللہ نے اس جدہ کو بھی آباد ضرور فرمائے ورنہ کوئی تطور بھی نہیں تھا کہ تبھی یہ راستے بھی آباد ہوں آج وہاں دیکھیں مخترت ہیں دار مجرہ ہے آئیہ مجرہ ہے آبادیاں ہیں اور جس راستے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر فرمایا تھا طریقہ اور اس راستے پر آبادیاں تو جہاں سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی دی علیہ وآلہ نے کہا ہے کہ حضور ظاہری طور پر ہی آمانے بھی تطور کہ حض سے بھی گزرے ہیں وہ حضور اپنے مہمتے ہیں کسی بھی ہے کسی حضور کی صدق میں ایک وڑی عجیب بات ہے ایک وڑی انداز ہے خیال ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ جہاں پڑی نہیں نظر کہاں ہے رات آج کہ جہاں عزو صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں پڑی ایمان نصیب نہیں ہوا دولت ایمان نہیں ہی لی تو جہاں پڑی نہیں نظر وہاں ہے رات آج تک اور وہی وہی سہر جہاں جہاں گزر گیا اسی اسی جگہ پہ اللہ نے رہو سکتا ہے باہری بھی اور باہری بھی کام جنرات کے شرک و قفر کے اندھیروں میں خلطہ اور پیشان بھی خوف بچ سامنے حق میں کہ جا ہے کہ انہیں اُس سے نکالیں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے بھی گزر جائے اللہ نے اس راستے کو بھی عباد اور جس راستے سے حضور نے اعراض فرما دیا ہے اللہ نے اس راستے کو کبھی عباد ہی کہ اللہ نے کہا اللہ نے کہا ورنہ دیکھیں دنیا میں اور بھی تو پہاڑ ہیں کسی مکہ میں دیکھ لو کو پہاڑوں کی خمی ہے ایک مکہ ہے یہ پہاڑوں کا آش ہے لیکن کس جس پہاڑ سے حضور کو نسبت ہوئی کہ غارِ حرا میں عبادت فرمائی جبریل آیا بہائی آئی آج تک تو غارِ حرا تاریخ کا حصہ بن گئی غارِ صور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرس کی راتوں میں تین راتیں کیام پھرنایا تو غارِ صور تاریخ کا حصہ بن گئی کیا مقصد جب تک یہ دنیا قائم ہے غارِ صور اور غارِ حرا کا نام قائم اور دیکھیں گے یہ تخصیم کون کا راہا تھا آج تو آپ کے بعد بڑے بڑے وسائد ہیں بڑی بڑی توپین ہیں آپ کو نقشہ بناتے ہیں لائننگ کرتے ہیں زمانی کے ساتھ آپ اس کے ذریعے سے بڑی سیدھی لائن دے جاتے ہیں چودہ سو سال پہلے یہ کون سے مسائل تھے کون سے ذرا آئے تھے اسباب تھے کہ اگر عبادت کے لیے بیٹھتے ہیں مدنی پاک تو غارِ حرا میں اور ہجرت کے لیے بیٹھتے ہیں تو غارِ صور میں اور آج بھی ان غاروں پر کھڑے ہو جائیں اور راستوں میں یہ مقام کو کھاڑنا ہوں تو کسی ڈرخواب آٹھا جاتا ہے یعنی اس غار سے نکل کے آپ کھڑے ہوں تو آپ کھاڑے ہوں یہ تخصیص کس ہے کیسے ہو گیا ہے اتفاق ہے جیسے بعض کے اندرس دہل مسئلی نے خدا کہتے ہیں دنیا حادثہ ہے جیز حادثہ فاق سے بن گئی ایک اور حادثہ ہوگا بڑھ جائیں حضیب حادثہ ہے کہ ابھی کالیم کچھ گیا اور اس کی اپنے کا چلی گئی ٹیبر لگتی جگہ لگ گئے یہ حضیب حادثہ ہے ایسے حادثہ بڑھ روزہ نے کہی ہے کہ آنکر میں سے جائیں کیوں کیا ہے ہر چیز خود بڑھ روزہ سے جائیں یہ کیسے حادثہ ہے کہ آسمان اوپر چلا گیا اگر ایسی طریقی الٹ نہیں ہوا کہ آسمان نیچے آجاتا اگر ایسی اوپر سے ہی ہے یہ عجیب حاصلہ ہے کہ سورج کا اپنا مدار ہے انسان کا اپنا مدار ہے سیارات کا اپنا مدار ہے کواکف کا اپنا مدار ہے اصل میں یہ بات نہیں ہے یہ جہل ہے جب آدمی تھوڑا سا پردہ جن سے ہٹا لے تو سمجھ آتی ہے کہ اس خالے کے کائنات میں اپنے حبیب اپنے حبیب نبید صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سب پر جو ہے وہ تقدیر میں پہلے سے تفصیل کر دی تھی کہ میرے نبیریں یوں چلنا ہے یوں بیٹھنا ہے اور یہی انگاقیات بے جائیں کسی بھی ہے تو ذراہر نے جب دیکھا تھا تو ابھی طالب سے کہا تھا کہ ان کو ساتھ میں لیں جاؤ انہوں نے کہا کیوں کہا جا رہا ہوں اگر ان کو علوم والوں نے لکھ لیا تو انہیں چھوڑیں گے ختم کر دیں گے انہوں نے کہا بھلی ماہ جاؤں انہوں نے کہا تمہاری آنکھوں کے ابو طالب پٹی پڑی ہوئی ہے مکہ سے سفر کر کے یہاں تک ساتھ آ رہے ہو اور تمہیں کچھ بھی نظر نہیں آیا اب ذرا غور کر کے دیکھو مکہ سے ساتھ چل کے آ رہے ہیں اور کہتی ہو کہ میں چچا ہوں لیکن تم نے ان خسرہ اس پر غور نہیں کیا بجا کیا تھی بجا یہی ہے کہ اگر آدمی سر سری طور پر گزر جائے اللہ کے قرآن سے حادثِ رسول سے تاریخِ اسلام سے ایک حدیث بھی ایسے پڑھ لی جیسے ڈائجسٹ پڑھا جاتا ہے اب کیا جی نید نہیں آ رہی کلو کوئی اسلامی کتاب اٹھاو یا رسولی نید آ جائے گی آج کل تو ہم نے جس اللہ کے قرآن کو مقام رکھا ہوا ہے کہ تفصیب لے لو دینی کتاب لے لو اُس کے ساتھ پڑھ نہیں دا جائے گی کیونکہ وہ شیطان نہیں کر دیں گے کیوں آپ اللہ کی طرف جائیں اُس کے علاوہ اگر آپ جن آپ کوئی ناول لینے کوئی ڈائجسٹ لینے اور جس کے بارے میں آپ کو بھی یہی حقیم حقم ہے میں جو پائے ڈاؤن یہ سوپی سمجیوٹ ہے پھر بھی آپ صحیح رات بیٹھے ہیں اور پھر رہیں گے کہ آپ یہ کہانی بڑی جسٹا ہے پڑا اُس میں سسٹین ہے پڑے اُس میں زگزیگ ہیں پڑے اُس میں گہرائیاں ہیں اور جانتا ہے جو پڑھنے والا بھی جانتا ہے بکھنے والا بھی جانتا ہے مجیوٹ جانتا ہے تو یہ ایک عجیب اللہ کی طلب سے فیصلت ہے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کعبہ نصیب کیا ہے لیکن پھر بھی ہمیں نماز نصیب کیا ہے ہم مکہ میں رہتے ہوئے بھی عمرہ نصیب کیا ہے یہ اب آپ کے میں بس کی بات نہیں ہے عرب میں ایک دفعہ سفر کیا آپ نے میں آ رہا تھا تقریباً 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 تو جس ٹیکسی میں ہم تھے ہم نے قرائے پکار دی حصل میں پاکستان سے قبر آیا پھر کہیں تو جس پکاری کو قاری کرانے والا بس ثالث عرب ثالث عرب اور را چھار را اچھے تو میں نے اس کے کہا جب ہی طرح عرباری کرنا کہ تم صاحب سے جب گزر ہوگے تو یہ سیل کا طریقہ سکیار کروگے یا اندر سے گزر ہوگے اندر تو درم بہت سیر میں پلچ جائیں گے بعد یہ سیل والا رہا تھا تو میں نے کہا ابھی جب مکات آئے تو گاڑی روک شاہ ہیں ہم نے سیران بات رہا ہے تو پاکستان پہ آ رہا ہے وہ کوئے کہا کہ جب وہ جنار صاحب کے قریب آیا تو میں نے کہا کہا کہ یہ تو نہیں بتا مکات کیا ہوتا ہے اب لیکن اب آپ خود طرح ہاں کیا رہا ہے مجھے جہاں بتائیں گے میں گاڑی روک ہوں گا ہے مکات سے آئے میں نے اس نے کہا کہ تم مکات بھی جانتے ہیں تم یہ مکہ آتے ہو جا آج شفاق سے میں نے کہا نہیں مہینے میں کبھل کبھل دفعہ تھی ان دفعہ چہار دفعہ کبھی دو دفعہ کبھی چار دفعہ کبھی ایک دفعہ آنا ہوتا ہے بڑی سواری بھی جاتی آ جاتے تو میں نے کہا تو میں مکات ہوگے تو میں نے کہا Shaun کہا میں نے کبھل نہیں رہتا آپ وہ عرب ہیں عرب میں رہنے والا ہے کسی بلک کبھل بھی جاتا ہے وہ کہتا ہے بجئے نہیں پتا جاتے ہیں اللہ کے بردو تو مکات ہم مکے آتے ہیں ہماری اتاری پر تقیئیں سکے ہوئے ہوئے ہیں کسی قلت ہی کسی اسی سواری توقع کریں ہمیں سے بڑا کبھل ہیں میں نے کہا گیا آج جنمت ہی ساتھ ہو آج ہی ایرام بات لو میں نے کہا ایرام کیا ہوتا ہے ہم ہم تمہیں بدعا دے ایرام خریدہ اس نے چارے کے لیے اس کو سمجھایا اس نے محرفانی کی بڑا خوش ہو گیا میں بھی کہہ سکوں گا کہ میں نے زندگی محمرہ کیا تو قابل شریف میں آیا اس نے کہا کہا حجر حسن کیا ہے تو آپ کہاں بھی تو یہ ہمارے اصل بات یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں جاتے یا ہمیں قائم نہیں ملتا اصل بات یہ ہے کہ وہ آنے نہ دے تو ہم کھے سی چاہے وہ اپنے گھر میں نہ آنے اتنا قریب رکھ کر بھی نہ آنے سامنے بٹھا کے بھی نہ آنے دیکھ کتنے لوگ ہیں بستے لگا کہ سامنے کھڑے رہتے ہیں ازال اور ہی نماز بھی کھوٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں بستے بچے ہوئے ہیں کپڑے بچے ہوئے ہیں چھوٹے کھڑے ہوئے ہیں کہ نماز کب ہتم ہو اور ہم جگہ پر جائیں ہمارا وجہ کا جو ہے کب سے بین آجائیں حضور کے روزے کے نیچے کھڑے ہیں قابض اللہ کے سامنے کھڑے ہیں سگرٹ ہاتھ میں ہیں اگر وہ بہت ہے اگر وہ صاحب اچھے اور اللہ کی قابے میں جا رہے ہیں سوٹے باؤں میں ہیں کوٹ پہنے ہوئے ہیں کٹک آواز آ رہی ہے اور پہنے میں کپ ہے سیرار ہے پورا بدل نظر آ رہا ہے نیسے نے فیسن کا جوڑا پہنے ہوا ہے جیسے انارکلی میں گوم رہی ہوں چھنے کی سیر پہ آئیوں احرام نے کا بان دیا اس کے بعد یہ اصل بات یہ نہیں اصل بات یہ ہے کہ اللہ قریب رہ کر بھی اگر ہمیں ان چیزوں کی قدر اور سمجھ نہ دے تو اس کا منع یہ ہے کہ ہمیں اس نے ان چیزوں سے محروم رکھا وہ حدیث موجود ہے کہ فبقا رسول اللہ حضرت رو سید نے حضرتی کی نے فرمایا عرب کیا کہ ماں نے ان کی کیا رسول اللہ کیوں روحے فرمایا کہ مکہ گناستہ دیکھتے کہ مکہ ہے آرکہ کہ میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں مکہ چھوڑ کے جانا ہے خود اسی بھی یہ بعض علماء نے دکھا ہے کہ جب تک اللہ مکہ میں رہنا چیز کریں اس کا سعادت اور اس کا نکلنا جو ہے وہ بدبختی کی علامات ہے تمہیں کہ خود نکلنے کی کوشش کبھی نہیں ہاں اللہ نہ رکھے ہوتری ہے ہم ہو گئی تو ٹھیک ہے مجبوری ہے مجبوری ہے لیکن اس کی طبنہ یہ نہ ہوگی میں جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جبیلی بھیجا اللہ نے قرآن نہ دلتیا اللہ نے فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رابک سے قریب پیسے اب تو آپ جب ہفتہ ہجرہ سے جاتے ہیں تو رابک پڑا ایک قریب پر رہ جاتا ہے لیکن پرانے راستے سے جائیں تو وہ گزرتا ہی رابک کے اندر سے بدر کے اندر سے رابک کے اندر سے مستورہ کے اندر سے اب یہ راستہ جو ہے یہ اقرب تو ہے ہجرت کی ہجرت کرا کیونکہ حضور تو صحیح رابک سے نہیں کہتے ہیں چھپ چھپ کے کہتے ہیں اس لیے یہ وادی ایک قدائد ہے وادی ایک خان ہے اسی طرح وادی ایک قلیس ہے اسی طرح آگے جا کے دیر اس قرحہ ہے ودر سغرا ہے ودر قبرا ہے وادی ایک تیمہ ہے علی تیمہ ہے یہ سب چیز جو ہے کتاب میں موجود ہے جو حضور